بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی مفید ٹوٹکے نلی والی ہڈیاں ان کی یخنی قط کو لمبا بچوں کی صحت کو قابل رشک ہڈیوں کو بے حد مضبوط اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں اس لئے نلی والی ہڈیاں ضرور استعمال کریں سپیشلی شوروے والی ہڈیاں میں عید پر اگر کھانے کی زیادتی کی وجہ سے بدحضمی ہو جائے اور کھٹی ڈکاریں بھی آئیں تو کالا نمک اجوائن اور سونف ہم وزن لے کر باریک سب فور بنا لیں اور ایک کرام کے ساتھ ہلکے کرم پانی کے ساتھ دن میں دو بار گزاؤں کے بعد لے لیں آپ کچھ بدحضمی اور کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور کھانا بھی حضم ہو جائے گا بلکہ آپ لائٹ لائٹ فیل کرے گے بوٹیاں ہمیشہ چھوٹی بنوائیں اس طرح وہ میرینٹ جلدی ہوں گی اور پک بھی جلدی جائیں گی تو اس کے بینیفٹ کے کھانے میں بھی یہ ایزی رہتی ہیں اور حضم بھی جلدی ہوتی ہیں مزے دار کلیجی پکانے کے لیے کلیجی کو آدھے سے ایک ہینٹے کے لیے دودھ میں ڈال کر بھی گو دیں اتنا کہ کلیجییں تھوڑی سی نیچے ڈوب جائیں پھر پکائیں اس سے کلیجی کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے دودھ میں مجود کلشم کلیجی کی بیکٹیریاس کو ختم کر دیتا ہے اور کلیجی کو ذائقہ دار بناتا ہے کھانے کو جلد حضم کرنے کے لیے ہلکے گرم پانی کا استعمال بہت مفید ہے جس کو گنگنا کہتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی پینے سے اجتناب کریں کیونکہ فوراں بعد پانی پینے حازمے اور صحت کے لیے نقصاندہ ہو سکتا ہے بلکہ بہت زیادہ نقصاندہ ہے کھانے سے ایک گھنٹے بعد نیم گرم پانی پینے سے نہ صرف کھانا جلدی حضم ہوگا بلکہ یہ کھانے میں موجود قضائیت کو بھی جذب کرنے میں مدد دیتا ہے تو آپ کھانے کے بعد گرم پانی یا گرینٹی کا استعمال ضرور کیا کریں ایت پہ گوشت کے ساتھ سلات کا احتمام کریں سخت گوشت کو اگر جلد گلانا ہو تو گوشت کو سرکہ لگا کر تھوڑی دیر رکھ دیں اور پھر پکائیں جلدی گلنے کے ساتھ مزیدار بھی بنے گا کیونکہ کربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ عمومن سخت ہوتا ہے کیونکہ بڑے جانور ہوتے ہیں یا بوڑے جانور ہوتے ہیں تو وہ بہت جلد نہیں گلدے گوشت کو اگر کافی دیر فریجزر کے رکھنا ہو تو حالانکہ گرمی کا موسم ہے تو بغیر فریجزر کے گوشت بہت جلد خراب ہو جائیتا ہے اور اگر خراب نہ بھی ہو تو ایک میرے سیانے شروع ہو جاتی ہے جو ناقابل معافی ہے اسی ملسلے کے حل کے لیے آپ گوشت کو سرکے سے بگوئی بگوئیتے ہوئے ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں نہ خراب ہوگا نہ ذائقہ خراب ہوگا دونوں ہی بہترن اور امدہ رہیں گے تو آپ ململ کے کپڑے میں سرکہ ڈالیں اور اس کے ہاتھ اس کو اچھے سے ریپ کر دیں گوشت ہو کباب ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کباب کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ڈبروٹی کا ایک سلائس نچوڑ کر ڈالیں کباب ٹوٹیں گے نہیں اور نرم بنیں گے اور نہ ہی وہ پھیلیں گے چاہے آپ انڈا لگائیں اور چاہے ویڈاوٹ ایگ اس کو بنائیں گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں قربانی کا گوشت آپ کب تک استعمال کر سکتے ہیں فریز کیے ہوئے گوشت کو تین ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو دوبارہ باہر یا اندر نہیں کرنا کیونکہ یہ ہیلت وائس بھی اچھا نہیں ہے لیکن اگر صحیح طریقے سے فریز کیا ہو اور فریزر کی کولنگ اچھی ہو تو اس سے بھی زیادہ عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں مقصد یہی ہے کہ جو گوشت ہے وہ اچھی طرح فروزن ہو نہ کہ وہ میلٹ رو پھر دوبارہ آپ اس کو گیر فروز کریں تو یہ بہت نقصاندے عمل ہے گوشتہ پانی ختم کر کے فریزر کرنے سے گوشت لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوتا یعنی پہلے گوشت کو آپ چننی میں ڈال دیں جب اس کا اچھا سپانی نکل جائے پھر آپ اس کو جو ہے وہ کر دیں فریزر پائے صاف کرنے کے لئے گائیں یا بکرے کے پائے دھونے سے پہلے آدھے گھنٹے کے لئے آٹے کی بوسی لگا کر رکھ دیں پھر اچھی طرح تھنڈے پانی سے دھویں آسانی سے صاف ہو جائیں گے ان کی بلیکنس قتم ہو جائے گی وائٹ ہو جائیں گے آپ گوسی لگا کر چھوڑنے کے بعد پھر اس کو رب بھی تھوڑا سکھیجے گا وہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں فریزر کے کباب جو آپ فریز کر لیتے ہیں گی گرم کر رہے اور فریزر سے نکلے ہوئے کباب ڈال کر اچھی طرح تلیں اور ہلکی آج پہ تلیں ورنہ کباب اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور اگر آپ کباب گڑائی کی بجائے تبے پہ تلنا چاہ رہے ہیں تو کباب کو چپکنے سے بچانے کے لئے چٹکی بھر نمک تبے پر چھڑکنے پھر گھی ڈال کر کباب تلیں اس سے کباب بالکل نہیں چپکیں گے اور سرخ بھی بنیں گے اور ذائقہ بھی ان کا خراب نہیں ہوگا لیکن کی جو شیپ ہے وہ ایک جیسے ہی رہے گی گوشت کو جلد گلانے کے لئے اب کیا کریں قربانی کا گوشت تو جلد گلتا نہیں ہے تو اس کے لئے ایک بہترین اور امدہ ٹپ ہے جو میں بھی یوز کرتی ہوں گوشت کو جلد گلانے کے لئے کچھ پہ پیتے کا استعمال کر سکتے ہیں کچھ پہ پیتے کا پیش بنا کر رکھ لیں اور اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں کیوں اس بھی بنا کر سکتے ہیں اور گوشت کو اسے میرینٹ کر دیں پھر پکائیں گوشت نہ صرف جلد گل جائے گا بلکہ جوسی اور مزیدار بھی ہوگا تو کچھ پہ پیتا آپ ایک سپون کے برابر ہوتا ہے آپ ایزیلی اس کو فریز کر سکتے ہیں کلیجی کی بو دور کرنے کے لئے لیسن لگا کر پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں پھر تھنڈے پانی سے دھولیں بو ختم ہو جائے گی بعض لوگوں کی کلیجی صرف بو کی وجہ سے ہی نہیں کھا سکتے تو آپ کی عمل کر کے دیکھیں بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ رہے گا کلیجی کو بہت زیادہ پکانے سے کلیجی سخت ہو جاتی ہے فریزر میں جمع ہوئے گوشت کو پگلانے کے لئے اسے ہوپ سارے نمک والے پانی میں ڈال کر رکھ دیں اس سے گوشت کی برف پکلنے کے ساتھ اس میں جمع ہوا جو خون ہوتا ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا تو آپ ایک پین میں نمک تھوڑا سا ڈالیں اور پانی ڈال کر اس کو بھگو دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو دوبارہ سے گوشت صاف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی بلکہ اسی میں ہی وہ گوشت بھی صاف ہو جائے اور سکون بھی نکل جائے گا کھانے کے بعد فوراں بعد چائے پینے سے کھانا حضم نہیں ہونے دیتی اندہیرے میں کبھی کھانا مت کھائیں کوئی چیز اوپر گھر سکتی ہے تو یا تو آپ کینڈل تو یا پھر لائٹ ضروران کریں دوجلے بھی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے جسم کا دردور ہو جاتا ہے اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے اور آپ کی بوڈی کو بوسٹ بھی کرتی ہے کبھی خود پر بڑاپا محسوس کرنے لگو تو رات کو چھوٹی مکھی کا شیعت اور انجیر کھا کر سو جاؤ جوانے میں واپس آ جائے گی بڑاپا مین کہ آپ کندر سے کمزوری فیل کر رہے ہیں جن لوگوں کی کبزان نہیں چھوڑ رہی وہ رات کو دودھ میں تھوڑا سا مکھن چامل کر کے پی لیں کبز دور ہو جائے گی اور یہ بہت بری بیماری ہے جو کہ آپ کے پورے نظام کو خراب کر دیتی ہے اگر آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن دبانا مد بھولیگا دیکس فور ووچنگ آج سلام علیکم آج سلام علیکم